بیسک سٹوری یہ ہے کہ ایک فیملی کو ایک وچ مانسٹر فیملی میں چینج کر دیتی ہے پر وہ فیملی اس بات سے خوش نہیں ہے اور مجھاتی ہے کہ ہم جلدیز اپنا پرانا روپ پالیں تو آئیے دیکھتے ہیں وہ اس کے لیے کس کس طرح سے فرز کرتے ہیں اب مووی کے سٹارٹنگ میں ہمیں ایک فیمپائر کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک بڑی سے اور پرانے سے گھر میں رہا کرتا تھا وہ کئی سالوں سے اکھیلا ہی رہ رہا تھا اور اس کے پاس صرف اس کا سرونٹ اور اس کے تین پیٹ بیٹس تھے یعنی چمکادر تھیں اسے کوئی بات نہیں کرتا تھا اور وہ اپنا چھپا کر رکھتا تھا کہ تب ہی اچانک اس کے نمبر پر ایک کول آتی ہے ویمپائر کافی حیران ہو کے کول اٹھاتا ہے کہ مجھے اس نے کول کر لی دوسری طرف ایک لڑکی ہوتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ ویمپائر شاید ایک فکشنل کریکٹر ہے یعنی اس نے اپنا بریس اس طرح کا بنایا ہوا ہے اسی کے ساتھ وہ یہ بھی سمجھتی تھی کہ شایدی ویمپائر کاؤسٹیومز بھی ڈیزائن کرتا ہے تو وہ اسے کاؤسٹیوم بنانے کے لیے کہتی ہے پر وہ ویمپائر اسے کہتا ہے کاؤسٹیوم میں کاؤسٹیومز نہیں بناتا تو وہ لڑکی اسے پوچھتی ہے تو پھر تم کرتے کیا ہو تو وہ اس لڑکی سے کہتا ہے میں ایک فیمپائر ہوں پر لڑکی اس کی باتوں پر دیان نہیں دیتی اور کہتی ہے کہ یہ مزا کرنے کا ٹائم نہیں ہے اس کے ساتھ وہ فون کارٹ دیتی ہے پر ویمپائر اسے کہتا ہے رکھو رکھو فون مت کارٹنا تم اسے بات کر سکتی ہو دراصل کافی عرصے بعد مجھے کسی نے کال کی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ بسنا کال کارٹ کے چلا چاہے کیا تم میری دوست بنوگی پر اس سے پہلی ہی وہ لڑکی فون کارٹ چکی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہو جیسے گزر رہی ہوتی ہے وہاں اس کا پاؤنس لے پونی کی وجہ سے اس کا فون رین میں گر جاتا ہے یعنی وارٹرین ایج میں اس بات کی وجہ سے ویمپائر کا بہت غصہ آتا ہے اتنے ٹائم بعد اسے کسی نے کال کی تھی اور اسے میں اسے بات نہیں کی اور اب تو ہی لڑکی اسے اچھی لگنے لگی تھی تو وہ اپنے سوروین سے کہتا ہے کس لڑکی کو میرے لیے ڈونڈو چاہے جو بھی کرو وہ اسے کہنے لگتا ہے میں اب اس لڑکی سے شادی کروں گا اب آئیے جانتے ہیں اس لڑکی کے بارے میں وہ لڑی تراصل مارٹ ہے اس کے ہسپن ایک بیزی پرسن ہے اور ان پر کافی ورکلوڈ ہے جس کی وجہ سے وہ ایک ساتھ ساتھ ٹائم سپن نہیں کر پاتے ساتھ ہی ساتھ اس لڑی کے دو بچے بھی ہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی بیٹا تو بڑھائی میں بہت انٹیلیجنٹ ہے لیکن بیٹی نہیں اس کی بیٹی بس ہر ٹائم انجوائمنٹ کرنا چاہتی ہے اور اس کی بیٹی کو لوگ بہت بلی کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ لڑکی ایک بکشوپ رن کر رہی ہے جس میں اس کو اتنا پروفٹ نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے وہ کافی پریشان رہتی ہے اور ہمیشہ اپنی دوست سے اپنے مسئلے شیئر کرتی رہتی ہے اب یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ لیڈی کوسٹیوم کیوں آرڈر کروا رہی تھی وہ اس لیے کیوں اس کی فرینڈ نے اسے کوسٹیوم پارٹی کے بارے میں بتایا تھا اس کی فرینڈ نے اسے کہا تھا کہ اگر تم یہاں پر جاؤ گی تو تم بہت اچھا اور فریش فیل کرو گی اس لیڈی اور اس مووی کی مین کریکٹر کا نام ہے ایما اب ایما کہیں اور سے کوسٹیومز لے لیتی ہے وہ گھر چاہ کر اپنے ہزبین اور اپنے بچوں کو کوسٹیومز دکھاتی ہے لیکن وہ ایکسائٹیڈ نہیں ہوتی تو ایما ان سے کہتی ہے بس کریں بہت ہو گیا بس میں ڈریسز لے آئی ہوں آپ لوگوں کو پہننے ہوں گے اب اس لئے سے وہ سارے تیار ہو جاتے ہیں ایما خود ایک بڑی ہی پیاری فیمپائر بن جاتی ہے اس کا اسپنڈ مانسٹر بن جاتا ہے اس کا بیٹا ایک ویر ووف بنتا ہے جبکہ اس کی بیٹی ایک ممی بنتی ہے اب ادھر ویمپائر ایما کے نمبر سے اس کی فیس بوک آئی ڈی بھی نکال لیتا ہے اور اس میں سے پکچر کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے ساتھی ساتھ ہوئے ایک ایسے روم میں جاتا ہے جہاں بروس نے ایک پوری ویچ قید کی ہوتی ہے وہ ویچ اس نے کریس سالوں سے قید کی ہوئی تھی کہ چھپ کوئی ٹائم آئے گا یا مجھے اس سے کوئی کام پڑے گا تب میں اسے آزاد کر دوں گا اور اس کے بدلے میں سے کچھ بانگ لوں گا اور یہی وہ وقت تھا وہ اس ویچ کو ایما کے پکچر دکھاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آپ کو یہ لڑکی ڈھونڈنی ہوگی اس کے بدلے میں میں آپ کو آزاد کر دوں گا ویچ یہ سن کر مان جاتی ہے ساتھی ساتھ ویمپائر ویچ سے یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کو اس لڑکی کو جھوننے کے بعد ویمپائر بنانا ہوگا تاکہ میں اس سے شادی کر دوں ویچ کہتی ہے لیکن ویمپائر تو تم اسے بھی کٹ کر بنا سکتے ہو جیسے تم نے دوسرے لوگوں کو کٹ کر کبھی ویمپائر بنایا تھا تو ویمپائر اس آگے سے کہنے لگتا ہے ہاں لیکن وہ مر بھی تو گئے تھے اور میں نہیں چاہتا کہ ایما مرے مجھے اسے اپنی پیوی بنانا ہے آپ ویچ یو کرنے کو تیار تو ہو جاتی ہے لیکن اس کی ایک شرط ہوتی ہے اس کا ماجک سپل تب ہی کام کر سکتا ہے جب ایما اندر سے کافی دکھی ہو کافی سیٹ ہو اور اس کی ویکنس کا فائدہ اٹھا کر اس پر ماجک کیا جا سکے اب ادھر ایما اس کی فیملی تیار ہو کر ایک باعتی مچاتے ہیں وہ ایک ہوتائل ہوتا ہے جو کہ کافی دیکریڈر ہوتا ہے جیسے لوگ اندر جاتے ہیں تو ان کو کافی اچھے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے اور سٹیج سکلے جا جاتا ہے ان فیکٹ ہوتیل مینجمنٹ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ شاید یہ کوئی بینٹ ہے جو ہمارے لئے پرفارم کرنے آیا ہے لیکن ہوتیل مینجمنٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہیں ہم نے بنایا تو وہ ان کو باہر نکال دیتے ہیں اب یہاں پر پہلے ہی ان لوگوں کی کافی انسلٹ ہو چکی تھی اور اوپر سے ایما کی بیٹی کہ ان سے بتمیزی کر دیتی ہے کہ مادر آپ کی پلانز ہی فیل ہوتے ہیں اس بات کے بجائے سے ایما بہت ہرت ہوتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے تب ہی اوپر سے وچ بین کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور بس اسی بات کا تو اسے انتظار تھا کہ ایما دکھی فیل کرے وہ نیچے آتی ہے اور اسے سمپتی دکھانے لگتی ہے وہ اسے کہتی ہے اوہو میری پیاری بیچی میں چاہوں کہ بھی تمہارے سارے دکھ دو کر دوں مجھے میجک کی پاور سے ہیل کرنا آتا ہے ایما اس کی باتیں کافی اور سے سننے لگتی ہے اور بس اسی کے بعد وہ ایچ آسمان کی طرف اپنا سپیل کرتی ہے جس کے بعد ایک تیز روشت ہی نکلتی ہے اور اس فیملی پر پڑتی ہے اب یہ ساری کی ساری فیملی ویسے ہی بدل جاتی ہے جس طرح گرہوں نے کوسٹرمز پہنے تھے یعنی ایما ایک ویمپائر اس کا ہسپنڈ ایک مانسٹر اس کی بیٹی ایک مومی اور اس کا بیٹا ایک بیر وولف یعنی بیر اور وولف کا میکسچر یہ دیکھ کر وہ سب بہت حیران اور در جاتے ہیں اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ویچ کے ہاتھ میں ایک گرین جیم ہوتا ہے یعنی ایک ایمریڈ ہوتا ہے وہ اسی گرین جیم کو یوز کرتے ہوئے اپنی پاورز کا بھی یوز کرتی تھی اور اب یہاں پر اس کی پاور کافی کم ہونے والی تھی اور وہ ایک چکا جاتی تھی جہاں پر وہ اس کو چارج کرتی تھی اب ایما ویچ سے کہتی ہے کہ تم نے ہمیں ایسا کیوں بنایا ہمیں واپس انسانی روپ میں لگاؤ تو وہ ویچ کہتی ہے سوری ایما میں بیسا نہیں کر سکتی وہ یہ کہہ کرواں سے بھاگنی والی ہوتی ہے کہ تب ہی ایما اس کا پاسو پکڑ لیتی ہے لیکن ویچ کے موں سے نکل جاتا ہے کہ وہ لندن آئے جا کر اپنے اس ٹیم کو چارج کرنے والی ہے وہ تو یہ سارے کے سارے لوگ گھر آ جاتے ہیں اور اب اس میں ڈیسائیڈ کرنے لگتے ہیں کہ ہم کس چانسیس مازک سے اپنی چاند شروعائیں ایما کا بیچہ کہنے لگتا ہے کہ ہمیں لندن آئے جانا ہوگا تاکہ اس ویچ کو پکڑ سکیں اور اب یہ سارے پلان کرتے ہیں کہ یہ ملکل لندن جائیں گے اس کے بعد ہمیں اپنی فرنڈ کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ کیا تم ہمیں ائرپورٹ تک ٹروپ کر دو گی تو ان کی فرنڈ خوشی خوشی انہیں ائرپورٹ تک ٹروپ کر دیتی ہے اب وہاں پر مینجمنٹ کچھ ایسے تیسے بے وکوف فرنا کر وہ لوگ پلان میں جلے جاتے ہیں وہاں پر جاتے ہی ایما عجیب رییکٹ کرنے لگ جاتی ہے جیسے اسے کسی چیز کی ضرورت ہو اور وہ چیز ہوتی ہے بلڈ یعنی ایما اب ایمپائر بن چکی ہے اور اسے خون پینا ہے ابھی وہاں پلان میں ایک آدمی کو پکڑ لیتی ہے اور اس کی کرزن پر کارٹنی ہی والی ہوتی ہے کہ وہاں سب کچھ فریز ہو جاتا ہے اور اب یہاں پر مینجمنٹ کی انٹری ہوتی ہے جو ایما کے باس آکر کہتا ہے رکو تم کسی کا خون نہیں پیوگی میں تمہیں ایک ایسے پل دوں گا جسے کھانے کے بعد تمہاری بھیاس اپنے آن پھل جائے گی ایما اس کی بات سمکر اس کے ساتھ چلش آتی ہے تو فیمپائر اسے اپنے پرستان چیٹ میں لے آتا ہے وہاں پر اسے وہ پل دیتا ہے جسے کھانے کے بعد آپے ایما کو خون کی اور طلب نہیں ہوتی وہ فیمپائر سے پوچھنے لیتی ہے تم کون ہو اور تمہیں کیسے پتہ چلا کہ مجھے خون کی پیاس لگی تھی وہ اسے بتاتا ہے کہ میں فہیو ایمپائر ہوں اور تم سے بہت بیار کرتا ہوں وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ تم بھی اب فیمپائر بن چکی ہو اور تمہیں بار بار خون کی پیاس لگے گی اور اس کے بجے سے میں ہمیشہ تمہاری مطلب کروں گا تم اب زمین پر نہیں جا سکتی یعنی انسانوں کی پیش میں نہیں رہ سکتی تو تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا اب ایمار موس کی باتوں میں آنے والی ہوتی ہے کہ تب ہی اچھانک سے اسے اپنی فیملی کا خیال آتا ہے اور وہ فیمپائر سے ریکویسٹ کرتی ہے نہیں میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی مجھے پلیز اپنی فیملی کے پاس واپس چھوڑا ہوں یہ سن کے فیمپائر کو غصہ آ جاتا ہے کہ اس کا دل تو کہیں سے بھی میری طرف آ ہی نہیں رہا تو وہ اسے جٹ سے نیچے پھینک دیتا ہے اور وہ بلکل لندن آئے کے پاس گرتی ہے جہاں بھر اس کے فیملی پہلے سے ہی ہے ادھر وہ سب ایک دوشے کے ساتھ میکر بہت خوش ہوتے ہیں کہ تب ہی ان کا سامنا اسے ورد سے ہو جاتا ہے ایما اسے غصے سے کہتی ہے ہم تمہیں ڈھونٹے ڈھونٹے یہاں تک آ گئے ہیں جیسی تیسے کھڑ کے ہم سب کو فاپس سے ٹھیک کرو پر ویچ ان کی ایک نہیں سنتی اور انہیں غائب کر کے اجیب کے ایک اچھی ایب سے ریگستان تک پہنچا دیتی ہے اب جو وہ میچک کرنے کے بعد پیچھے مرتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایما کی دوست وہاں پر ہے اب ایما کی دوست ویچ کو پکڑنے والی ہوتی ہے لیکن ویچ خود کو غائب کر لیتی ہے پر اللہ کے لی گرین جم اس کے پاس سے چھوٹ گیا ہوتا ہے اور نیچے گھڑی ایما کی دوست اسے پکڑ لیتی ہے لیکن وہ بہت کائنڈ ہاتھڈ ہوتی ہے وہ اس جم کو پکڑنے کے بعد بھی اس کو کنٹرول نہیں کرتی بلکہ گلتی ہوئی ویچ کو بھی بچا لیتی ہے جسے دیکھ کر وہ ویچ بہت حیران ہوتی ہے ان میں کافی اچھی دوستی ہونے لگتی ہے اور ویچ ایما کی دوست کو یہ سب کچھ سچ سچ بتا دیتی ہے کہ میں نے یہ صرف ایمپائر کے کہنے پہ کیا کیونکہ اس نے مجھے کافی سالوں سے قید کر رکھا تھا اور اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ازادی ای کی صورت میں دوں گا جب تم ایما کو ایمپائر بنا دو گی مجھے سب کے لیے ماف کر دو میں نے دل سے یہ نہیں کیا اب اس کے بعد ایما کی دوست ویچ سے کہتی ہے چلو جو ہوا سو ہوا اب مجھا یہ بتاؤ کہ وہ لوگ اپنی حالت میں واپس کیسے آ سکتے ہیں اس مجھے کو کیسے توڑا جا سکتا ہے تو ویچ اسے بتاتی ہے کہ یہ مجھے سپیل واپس نہیں لیا جا سکتا ہاں صرف ایک طریقہ ہے اگل وہ فیملی آپس میں یونیٹی سے رہے اور ایک دوسری صرف پیار سے رہے اور ان کی دل خوشی سے بڑھ جائیں تو ہاں ان سب کے بعد وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں ابودر ریکستان یعنی ڈیسٹ میں ہم ایما کی فیملی کو دیکھتے ہیں جو ہمیشہ کی طرح لڑ رہے ہیں ایما کی بیٹی اس سے لڑ کر دور چلی جاتی ہے جبکہ ایما کا بیٹا اپنے فادر سے لڑ جاتا ہے اور دونوں پیرنٹس کے مور خراب ہو جاتے ہیں تو وہ چاروں اپنا الگ الگ راستہ لے لیتے ہیں یعنی ڈیسٹ کے چاروں طرف نکل جاتے ہیں اب ایمپائر جو کہ ایما کو مونٹر کر رہا تھا یعنی اس پر نظر رکھ رہا تھا وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے کہ ایما اب اکیلی ہو گئی ہے اور اس کی اپنی فیملی سے لڑائی ہو گئی ہے تو اب کی بار یہ میرے ساتھ رہ سکے گی وہ وہاں سے خوشی سے نکل جاتا ہے اور اس ڈیسٹ کی طرف آ جاتا ہے اب ایما جب اکیلی اس ڈیسٹ میں جا رہی ہوتی ہے تو اسے سامنے کچھ لوگ دکھائی دیتے ہیں جو وہاں کے ٹوریسٹ ہوتے ہیں ایما کن کو دیکھ کر خون کی پیاس چاگ اٹھتی ہے لیکن ایس سے پہلے کہ مون لوگوں کا بھی خون پیتی وہاں پر وہی ویمپائر آجاتا ہے اور اسے وہی پل کھلا دیتا ہے جس کی بات وہ ایما سے کہتا ہے دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا نہ کہ تمہیں میری ضرورت پڑا کرے گی آن ساتھ چلتے ہیں میں تمہارے مسلوک حل نکال لوں گا وہ اسے اپنی باتوں ملا کر اپنے ساتھ اسے ایک بار پھرسے لے جاتا ہے اب ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایما کی بیٹی کو ایک ممی کینگ ملتا ہے وہ بھی میجک کا یوز کرتے ہوئے سے اپنے ساتھ ایک پیرامیٹ پر لیاتا ہے اور اسے شادی کی افر کرتا ہے لیکن یہاں ایما کی بیٹی کو بھی ریلائز ہوتا ہے کہ نہیں میں اسے کیسے شادی کروں وہ اسے منع کر دیتی ہے جس کے بعد اس کن کو غصہ آجاتا ہے اور وہ ریت کے توفان میں بدل جاتا ہے اور اسی توفان میں ایما کی بیٹی کو بھی لینے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایما کی بیٹی جو کہ ممی بن جکی ہے اور اس کے پاس بھی سیم پاورز ہیں تو وہ بھی اسی توفان میں بدل کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اتر ہم ایما کے ہسپن کو دیکھتے ہیں جو ریت میں اکیلا شاہ رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اسے ایک گاڑی ریت میں تھسی ہوئی دیکھتی ہے وہ اس گاڑی کو ریت سے ازاد کروا دیتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اسے گاڑی میں کچھ موڈلز ہیں جس کا شکریہ دا کر رہی ہیں اور اسے کہتی ہے کہ تم چاہو تو ہمارے ساتھ آ سکتے ہو ایما کا ہسپن ہسی خوشن کے ساتھ چل بڑتا ہے اور وہ موڈلز اور ایما کا ہسپن ایک ہوتیل میں چلے جاتے ہیں اب دوسری طرح سے ایما کا بیٹا بھی جیسے تسکر کے اس ہوتیل میں ہی پہن جاتا ہے اب ادھر ہم دیکھتی ہیں کہ ویمپائر اپنے ساتھ ایما کو اسی منشن میں لے آیا ہے اور اسے اپنا کمرہ دکھاتا ہے وہ کمرہ باہر بڑا اور خوبصورت ہوتا ہے جسے دیکھ کر ایما کا دل ملٹ ہو جاتا ہے اور وہ ویمپائر کے ساتھ رہنے کیلئے مان جاتی ہے کیونکہ ویمپائر نے اسے کافی سمجھایا ہوتا ہے کہ تم اب ایک ویمپائر ہو تم کبھی انسان نہیں بن سکتی اور اگر اسی حالت میں تم اپنی فیملی کے ساتھ رہو گی تو انہیں بھی نقصان پہنچ جاؤ گی تو اسے اچھا تم میرے ساتھ دی رہ لو اب اسی خوشی میں جب وہ اپنے کمرے مچ جاتی ہے اور بیٹ پر اچھر لنے لگتی ہے تو اچھا انک سے اس کی خوشی مٹی میں مل جاتی ہے جب اس کے سامنے اس کی فیملی کا فیس آنے لگتا ہے یعنی اسے یہاں پر ایک پر پھر سے اپنی فیملی کا خیال آنے لگتا ہے وہ وہیں پر رک جاتی ہے اور تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ اس کی دوست اور وہی ویچ وہاں پر آئے ہیں وہ انہیں دیکھ کر ویچ پر خصہ ہونے لگتی ہے لیکن اس کی دوست اسے سمجھا دی ہے کہ یہ ویچ اب ہمارے ساتھ ہے اسے سمجھا گیا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا ٹھیک ہے اور وہ ویچ اپنے ماجیک سے ایما کے باقی فیملی ممبرز کو بھی وہاں پر بلا لیتی ہے اب تب ہی یہاں پر ریکلہ کا یعنی ویمپائر کا سرونٹ بھی آ جاتا ہے وہ انہیں آ کر بتاتا ہے کہ ویمپائر بہت غلط سوچ رہا ہے کیونکہ ویمپائر سن لائٹ سے ڈرتے ہیں تو وہ یہ سوچ رہا ہے کہ وہ پوری کی پوری دنیا کو فریز کر دے گا اور اس سے پہلے تو وہ سن کو فریز کرے گا تاکہ یہاں تک سن لائٹ نہ سکے اور تم خود سوچو جب سورج نہیں ہوگا تو دنیا والوں کا کیا ہوگا اس وجہ سے میری بھی چان چلے جائے گی تو میں کیوں ویمپائر کا ساتھ دوں اب یہاں پر یہ سرونٹ بھی لوگوں کے ساتھ مل جاتا ہے وہ سرونٹ انہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اس وقت ویمپائر بات لے رہا ہے تاکہ وہ جوان ہو سکے اور یہی وہ وقت ہے جب ویمپائر سب سے ویک ہے تو اگر تم لوگوں کو اس پر اٹیک کرنا ہے تو یہ اچھا وقت ہے اب اس سب لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ ویمپائر کے پانے میں ہالی ووٹر ملا دیں گے جس کے بعد وہ اوہر ویک ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا یا کم سے کم اس کی پاورز اسے چھین لی جائیں گی ہم یہ سب ہالی ووٹر لے کے اس طرف بڑھتے ہیں جہاں پر ویمپائر نہا رہا ہے لیکن ویمپائر کو خبر ہو جاتی ہے اور وہ ان کو فریز کر دیتا ہے اور اپنا قیدی بنا لیتا ہے اس کے بعد ویمپائر انہیں ایک ایسی مشین دکھاتا ہے جو دنیا اور سن کو فریز کرنے والی ہے ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے سرونٹ اور ویش کو بھی ایک ساتھ قید کر دیتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ تم لوگوں کو آزاد کرنا ہی نہیں چاہیے تھا ادھر ہم ایما کی فیملی کو دیکھتے ہیں جو کہ کافر ریٹ کہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے رکھتے آئے اور اب جب وہ سارے مشکل رکھتے ہیں تو ایک دوسرے کو گلے سے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بھی ہو جائے اب ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے ہم مل کر اس کے اگینسٹ لڑیں گے اب بس یہ کرنے کی دیر تھی کہ ان کا روپ دوبارہ سے ویسا ہی ہونے لگتا ہے جیسے پہلا تھا یہاں پر ان پر کیا گیا ماجک سپیل ریورس ہو گیا تھا اور وہ انسان بن چکے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے دلوں میں ان کے لیے پیار بھی آشکا تھا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ویمپائر کے پیٹ پیٹس وہ بھی کافی اداس ہوتے ہیں اور سوچتی ہیں کہ کیوں نہ اب بھی ہم ان لوگوں کے ساتھ مل جائیں ابھی بھی وقت ہے ورنہ ویمپائر کی گھر میں رہ کے یہاں ایک ہی جگہ رہنا ہے وہ پیٹس ان لوگوں کی پاؤں میں بندی ہوئی چینز کو کھول دیتے ہیں اب یہ سارے کے سارے ملکے ویمپائر کے پاس جاتے ہیں لیکن جیسے ہی ویمپائر اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ ان کو دوبارہ سے فریز کر سکے اس کے پیٹ پیٹس دوبارہ سے اس کے حد پرچا کر کارٹ لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا ماجک ہی نہیں کہہ باتا اب یہ ویمپائر کو غص آ جاتا ہے اور وہ ایک عجیب سی کیویچر میں بدل جاتا ہے اور ان سب پر اٹیک کرنے والا ہوتا ہے لیکن وہ سوچتا ہے کہ میں خود ان پر کیوں اٹیک کروں جس کا اسے انتظار ہے وہ تو چیز ہو چکی ہے یعنی سورج نکل آیا ہے تو وہ ڈائریکٹ اس مشین کا بٹن پریس کرنے والا ہے جس کو دوباتا ہی وہ سورج فریز ہو جائے گا اب جیسے اس بٹن کی طرف پڑتا ہے تو ایما کو ایک آئیٹی آتا ہے وہ اس روم میں لگے گئی کرٹنز کو ہٹا دیتی ہے جس کی وجہ سے سورج کی روشنی اندر آنے لگتی ہے اور اس ویمپائر پر پڑھنے لگتی ہے جس کی وجہ سے اس کا جسم چلنے لگتا ہے اور وہ پیچھے اٹھ جاتا ہے اس کے بعد ایما وہاں سے ایک سنو فلیک لیتی ہے اور اسے ویمپائر کی طرف اڑا دیتی ہے جس کے بعد وہ ویمپائر اپنے ہی جال میں بھنس جاتا ہے یعنی خود ہی فریز ہو جاتا ہے اب مووی کے لاسل میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایما اور اس کی فیملی خوشی خوشی رہ رہے ہیں ایما کا ہسپنڈ بھی اب آفیس سے جلدی گھر آنے لگا ہے وہ لوگ اپنے گھر میں ایک پارٹی رکھتے ہیں جس میں ایما کے دونوں بچے بہت انجوئی کر رہے ہوتے ہیں لیکن تبھی دروازے پر انہیں ایک شیڈو دکھائی دیتا ہے جو کہ ویمپائر کا تھا اور جیسے وہ شیڈو تھوڑا آکے بھرتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ سرونٹ اور فیچ ہیں اور سرونٹ نے اپنے سر پر کچھ فیک کان لگائے ہوئے تھے جس سے لگ رہا تھا کہ ویمپائر کا شیڈو ہے ان کے ساتھ ساتھ وہ تین بیٹس بھی ہوتی ہیں جو کہ پارٹی انجوئی کرنے آئی تھے کئی مووی کے لاؤ سنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فیملی یعنی ایما اس کے ہسپن اور ان کے دونوں بچے ایک ساتھ فیملی فوٹو لے رہے ہوتے ہیں اور آئندہ سے یہ لوگ ایک ساتھ بہت خوش رہنے والے ہیں اسے کے ساتھ یہ مووی یہیں پر انٹ ہو جاتی ہے